بجن سہیتہ پنتالیس راجہ کے لیے ویوہ گان پردان بجانے والے کے لیے سو سنیم راگ میں کورا ونسیوں کا مسکل پریم کا گیت میرا حردہ ایک سندر وشے کی امنگ سے امر رہا ہے جو بات میں نے راجہ کے وشے رچی ہے اس کو سناتا ہوں میری جیب نپون لکھت کی لیکنی بنی ہے تو منشیوں کی سنتانوں میں پرم سندر ہے تیرے ہوتوں میں انگرہ بھرا ہوا ہے اس لیے پرمیسور نے تجھے صدا کے لیے آسیس دی ہے ہے ویر تو اپنی تلوار کو جو تیرا ویبھو اور پرتاب ہے اپنی کٹی پر باندھ ستتہ نرمتہ اور دھرم کے نیمیت اپنے ایسروے اور پرتاب پر سپلتہ سے سوار ہو تیرا داہنہ ہاتھ تجھے بھیانک کام سکھائے تیرے تیر تو تیج ہیں تیرے سامنے دیش دیش کے لوگ گریں گی راجہ کے سترو کے حردے ان سے چھدیں گی ہے پرمیسور تیرا سنگاسن صدا سروضہ بنا رہے گا تیرا راجدنڈ نیائکہ ہے تُنہیں دھرم سے پریتی اور درشتہ سے بیر رکھا ہے اس کانڈ پرمیسور نے ہاں تیرے پرمیسور نے تجھ کو تیرے ساتھیوں سے ادھیک حرس کے تیل سے ابھی شکت کیا ہے تیرے سارے بستر گندرس اگر اور تیز سے سگندیت ہے تو ہاتھی دانت کے مندروں میں تاروالے باجوں کے کانڈ آنندیت ہوا ہے تیری پرتشتہ اس ستریوں میں راجکماریاں بھی ہے تیری داہینی اور بٹرانی اوپیر کے کندن سے بھی بوسیتھ کھڑی ہے ہے راجکماری سن اور کان لگا کر دھیان دے اپنے لوگوں اور اپنے پتا کے گھر کو بھول جا اور راجہ تیرے روپ کی چاہ کرے گا کیونکہ وہ ہے تو تیرا پربو ہے تو اسے دنڈوت کر سوور کی راجکماری بھی بھیٹ کرنے کے لیے اپستیت ہوگی پرجہ کے دنوان لوگ تجھے پرسن کرنے کا یتن کریں گے راجکماری محل میں اتی سو بھائیوان ہے اس کے وستر میں سنہلے بوٹے کڑے ہوئے ہیں وہ بوٹے دار وستر پہنے ہوئے راجہ کے پاس پہنچائے جائے گی جو راجکماریاں اس کی سہیلیاں ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی تیرے پاس پہنچائے جائے گی وہ آنندیت اور مگن ہو کر پہنچائے جائے گی اور وہ راجہ کے محل میں پرویس کرے گی تیرے پیتروں کے ستان پر تیرے پوتر ہوں گے جن کو تُو ساری پیرتھی پر حاکیم ٹھہرائے گا میں ایسا کروں گا کی تیرے نام کی چرچہ پیڑی سے پیڑی تک ہوتی رہے گی اس کان دیش دیش کے لوگ سدا سرودہ تیرا دھنیواد کرتے رہیں گے تیرے پیتروں کے لئے